بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کا موضوع ہے بکریوں کو نزل زکام سے بچانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بکریوں کو نزل زکام انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ جب وہ کام کریں گے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور لائک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو یہ جو نزلہ ہوتا ہے زکام یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو کلورو نمونیا ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے نزلہ زکام ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے تھنڈے گرم کی وجہ سے نزلہ زکام ہوتا ہے تو ان سے بتنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ویکسین کروائیں جو کلورو نمونیا کی ہوتی ہے وہ ہر سال میں ایک مرتبہ کروانی ضروری ہوتی ہے اور وہ سرکاری ہسپتال سے مفت ہو جاتی ہے اس پر کوئی پیسے بھی نہیں لگتے اور نمبر دو جب جانور گرمی کے حالات میں ہوتا ہے جانور کو پسین آیا ہوتا ہے اس وقت میں کچھ دیر ویٹ کر رہے بعد میں پانی پلائے اور جب آپ جانور کسی قسم کے باز کا چرائی پر آتے ہوئے یا دور لگاتے ہوئے کسی قسم کی بھی جانور کو پسین آیا ہوتا ہے اور جانور آپ پھر پانی پی لیتا ہے تو پھر جانور کو زکام ہو جاتا ہے لیکن یہ چیز سمجھنے والی ہے جو عام ایک تھنڈے گرم کی وجہ سے زکام ہوتا ہے وہ بلکل بہت آسان سا ہوتا ہے اس کا انتہائی کوئی دیسی یا گریزی ہلکی سی دوائی کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے بعض اوقات ویسے بھی صحیح ہو جاتا ہے لیکن جو کلورو نمونیاں کی شکیت کی وجہ سے نظرہ زکام ہوتا ہے وہ اچھا خاصہ اس کی کیار کرنی پڑتی ہے میڈیسانی سمال کرنی پڑتی ہے پھر جا کر وہ صحیح ہوتا ہے تو پیارے دوستو یہی میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ زکام زیادہ بار بار جب لگتا ہے تو وہ یقیناً اس میں ہوتی ہے کلورو نمونیاں کی ویکسین نہیں ہوئی ہوتی اسی لیے بار بار نظرہ زکام ہوتا ہے اور جانور کی چھاتی بھی جکڑ میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت سیریس اگر وہ ہو جائے تو جانور کی جان لیوہ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو آپ کلورو نمونیاں کا جو ہے ویکسین کروائے اور آپ نے جانوروں کو محفوظ رکھے چونکہ پہلے پہلے تو ویکسین کروانا کوئی اتنا مشکل نہیں جب جانور کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر جانور ایک سے دوسرے کو تیسرے کو ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر آپ میڈیسن بغیرہ استعمال کرتے کرتے آپ کو اچھی کیار بھی کرنی پڑتی ہے اور کافی تکلیف بھی ہوتی ہے پیسے بھی زیاہ ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ بعض اوقات جانور بھی زیاہ ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص دھیان دیں اور جب بھی ہم احتیاط پوری کریں گے تو جیسا کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ہاں کہ دوائی سے جو احتیاط ہے احتیاط وہ کافی بہتر ہے تو اسی لئے آپ احتیاط پوری کریں آگے اللہ تعالی خود مہربانی کرے گا اس پر توقع رکھیں اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور کامجابیہ دے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ